الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علا من لا نبی بعدا الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحت دی لولا ان حدان اللہ الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يکن لہو شریک فی الملک ولم يکن لہو ولي من الضل وکبره تکبیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن اے ہمارے رب بے شک تو اس بات کو جانتا ہے جو ہم چھپا دیتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وما یخفعل اللہ من شیئن اور کوئی چیز نہیں چھپ سکتی اللہ کے مقابلے میں فی الارضی وہ زمین میں ہو ولا فی السماعی اور نہ وہ چیز جو آسمان میں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے احل واسطے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار میں اپنے بیوی اور بچے نوں ایس میدان دن اندر یا ایس جنگل دن اندر چھاڑ کے جا رہے ہیں موجودہ نہ تھے کوئی بستی ہے نہ کوئی اتھے رہنے والا ہے اور نہ ہی اتھے کوئی آبادی ہے اور بالکل بے آب ہو گیا یہ علاقہ ہے اے پروردگار انا دی حفاظت بھی توں کرنی ہے اور انا نو رزق بھی توں دینا ہے اور اتھے امن اور سکون اور لوگاں دی توجہ اس ایریے والا توں کروانی ہے اللہ تعالی دے کلو دعا کی تھی اور دعا کر دیا کر دیاں کر دیاں کہ اندر لے اللہ بے شک تو ہر او چیز نو جاننا ہے جیڑی اصی چھپا دینے اور جیڑی اصی ظاہر کر دینے اللہ تعالی دے کلو جو سوال کرنا ہے نا اللہ تعالی مختلف نامائے ذریعے سوال کرنا ہے اللہ تعالی دے صفات دے تذکرہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ باتہ کرنی ہے کہ اے پروردگار تو ہی ساڑھا مالک تو ہی ساڑھا خالک تو ہی ساڑھا رازی تو ہی زندگی اور موت دا مالک اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پکارو اس طریقے یاد کرو جس طرح ایک بچہ اپنی ماں نلچمٹ جاندہ ہے اوہ دے کلو سوال کردہ اوہ دے کلو چیز لیندہ ہے پھر اوہ دے پتہ ہوندہ ہے کہ میں شاکنل نہیں منگنا اے میری ماں ہے اے میرا باپ ہے میں ادھے کل اس طریقے نہ سوال کرنا ہے کہ میں وہ چیز لے کے چھڑنی ہے ایک بچہ اپنے والد ہے اس نہ جڑ جاندہ ہے اس نہ انہاں کے دیوانا وار سوال کردہ انہوں پتہ ہے تی کسے نہ کسے طریقے دنال میری ماں نے میرے باپ نے منوئے چیز دوا دنی اور اپنے رب کو لو منگن لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اللہ دے کلو منگن لگیا ذرہ برابر بھی اپنے دل دے اندر شاکن نہیں لے آنا اللہ دے کلو عصرہ نہیں منگنا اچھا اللہ اگر تیری مرضیتیں دے دے یہ تیری مرضیتیں نہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گلت تو منع کیتا ہے اکثر اوقات اسی جتوں کسے چیز تو ٹوٹے ہونے ہیں کسے چیز تو اسی محروم ہونے ہیں یا بہت ساریاں دواما کوشش آمینت تو بعد اسی مایوس ہو کے بیٹھے ہو نیا فرانے اچھا یار اللہ دے مرضیت دے دوے ٹھیک نہ دوے تاں سے نہیں بلکہ اللہ دے مقابلے اس طرح سوال کرنا ہے کہ پروردگار تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا رازہ کے اے محبت جتا نہیں ہے اللہ دے نال اے محبت بول کے دس نہیں ہے اللہ دے نال اللہ میں تیرا بندہ ہاں اللہ میں کمزور ہاں تو طاقتوار ہے اللہ میں بلکل ہر چیز تو آرہی ہیں بلکل ہر چیز تو خالی ہیں تو مالک ہے تیرے کل خزانے نے تو سارے خزانے آدھا مالک ہے بلکل اس سے ترہاں جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی لئی اپنے اہل لئی دعا کر دیا ہوئے کہ اندرین ربانا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِن اے پروردگار میری دعا نو قبول کر لیا ہے تو جاننا ہے ہر اس چیز نو جیڑی اسی چھپا لینے ہیں تو اس چیز نو بھی جاننا ہے جو اسی ظاہر کر دینے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ نے بندہ اللہ دیکھو منگلنا کیا رہا منگ دی نہیں اللہ دیکھو سوال کر دی نہیں بس وہ اپنی محنت انہوں نے یقین ہوندھا ہے کہ اسی محنت کرنی ہے انسانو شاہ مل جانی ہے حالانکہ محنت بھی ضروری ہے اور سوال کرنا بھی ضروری ہے حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے تے نراز اندھے نے جیڑا بندہ اللہ کوئی لوگ سوال نہیں کرتا اللہ نے وہ بندے تے غصہ آندہ ہے جیڑا اللہ تے کوئی لوگ سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تے کوئی لوگ سوال کرنا چاہیدہ ہے ٹھیک ہے خود اللہ تعالیٰ کے اندھے نے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی آسمان دنیا تے ہم دینے جدو اخیر دا تیسرا پہر شروع ہی اندھا راض دا اللہ تعالی آپ نے ارشتو آسمان دنیا تے تشریف لیا دینے اور اگل کہیں دینے من يسألونی فاؤتیوہ اے اولاد آدم اے انسانو اے بنی نو انسان کونے جڑا میرے کلو سوال کرے میں انہوں عطا کرنا کونے جڑا میرے کلو بیماری دی شفاہ منگے میں انہوں شفاہ دینا کونے جڑا میرے کلو اپنے دکھان دا اپنے دردان دا علاج کروانا چاندہ میں انہوں راحت انہوں سکون عطا فرمانا اللہ دی ذات آوازہ لگان دینے اللہ دی ذات اعلان کر دینے آو میں تو انہوں دین واسطے ہیں انسان خود ہی اللہ دے کلو منگ دا نہیں خود ہی اللہ دے کلو سوال نہیں کر دا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دردانہ قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے قرآن سانوں کے اندہ ہے اے میرے محبوب اگر کوئی بندہ میرے متعلق سوال کر دا ہے اگر کوئی میرے قریب آنا چاندہ ہے میرے کلو منگنا چاندہ ہے میرے کلو لینا چاندہ ہے تو انہوں ایک گل دس دو فا انہی قریب میں ادھے بالکل قریب ہاں میں ادھے بالکل قریب ہاں آج سانوں ساڑھے زینہ اندر اے واہم ڈال دیتا گیا کہ اللہ کلو منگن واسطے پہلو کسے ہوردہ دروازہ کھڑ کٹانا پائے گا پھر اللہ تعالیٰ تانو دین گے پھر اللہ دی ذات تک تاڑا سوال پہنچے گا کیوں اپنے مکان تے چڑھن واسطے سیری دی لوڑ نہیں پہن دی اپنے کارویچ بجلی بالن واسطے ڈریکٹ تو سی یارازہ آرتنی لے کے ہوگے انہوں کنورٹ کروگے وہ جناب چار سو چالی ورڈ دے ویچ آئے گی پھر او جناب تبدیل ہوئے گی پھر تو اڈا ٹرانس فارمر لگے گا پھر تو اڈا میٹر لگے گا پھر تو اڈا کار بجلی آئے گی انہوں مختلی مسالہ دے کے بندیانو اللہ دے کلو دور کرن دی کوشش کیتی جان دی حالانکہ انہوں ایک اس گالدہ پتا ہی نہیں اللہ پاگ نے ایک غالق کہا دیتی ہے لئی سا کمس لے ہی شیعن اللہ دے متعلق کسے قسم دی کوئی مسال نہیں دیتی جا سکتی ایک غالق اپنے ذہن اندر رکھ لاؤ اللہ دے متعلق کوئی کسے قسم دی جڑی ہے نا کسے قسم دا مسال نہیں دیتی دا جسنا دنیا تے سی ایک دوجہ دے بارے مسال دے نیا وہ مسالہ سی اللہ تے فٹ نہیں کر سکتے کیوں اللہ تعالی خالق کے رازے کے ادھے مقابلے تھے کوئی نہیں اور اے اس چیز دا جڑا نا فیصلہ کون کرے گا کہ اللہ ساڑے تو کنی دور ہے اس گالدہ سی فیصلہ تے کرنے ہیں کہ زمین تو اپنے مکان دی چھت تک سیڑھی کی دیوہ ڈیلانی ہے چھت تا فاصلہ کن ہے بارہ فٹ دا ہے یارہ فٹ دا ہے دس فٹ دا ہے پندرہ فٹ دا ہے دوسری مندل دا ہے تیسری مندل دا ہے اسی اندازہ لانے ہے لانا پہے گا پھر اڈی سیڑھی تیار ہوئے گی اللہ دے متعلق سب تو پہلو جے اگر سی وچولہ ہی پانا ہے اللہ دے درمیان کوئی وصیلہ ہی پانا ہے کہ اللہ ڈریکٹ ساڑھی نہیں سندہ اللہ تاک ساڑھی جاندی نہیں ہے تے ہور اللہ تعالیٰ دے متعلق شاکہ جائے کس طرح پانا ہے سی اے فیصلہ کون تاہ کرے گا کہ بندے تے رابدے درمیان کڈا وڈا فاصلہ ہے تے کڈی وڈی سیڑھی پونی بندے دا تے اللہ درمیان فاصلہ ہے ہی کوئی نہیں بندے دا تے رابدے درمیان فاصلہ ہے ہی کوئی نہیں فاصلہ ہوئے گا تے کوئی وچولہ پا کے وسیلہ پان دی وسیلہ پایا جائے گا نا ایک افسر ہے او دا عام بندے نا رابطہ نہیں او عام بندے نو جاندہ نہیں تاں او دے پین نو او دے سیکٹری نو ملیا جاندہ کہ میری درخواست اگے پوچھاؤ میں افسر نا گال کرنا چاننا پر رحمان اندہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ او بندیا تو منو بکارتے سہی میں تے تیری شا رک تو زیادہ کریم میں تے تیرے سینے تندر جڑی بات ہے میں تے اسنو بھی جاننا ہا تو تے جو اپنے سینے تے تصور کرنا ہے سوچنا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِزَاتِ صُدُور او تیرے سینے تے اندر جڑی بات چھپی ہے جنو تُو چھپا کے رکھیا زبان تے بھی نہیں لیم دا میں تے انو بھی جاننا ہا او جڑا سینے تک دے رازہ نو جان دا ہے او دے واسطے کسے سیڑی دی کسے وزیر لے دی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی بندے دا ہمیشہ انتظار کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث دا مفہوم ہے اللہ تعالی بندے دا ہمیشہ انتظار کر دے نے کدو میرا بندہ میرے قریب آئے کدو میرا بندہ میرے کلو سوال کرے اور حضور فرمان دے بندہ ایک قدم اللہ دے قریب ہوندہ ہے اللہ دے ذات دس قدم بندے دے قریب ہوندے رہے اللہ پاک کہنے رہے میرے بندیا تو منو پکار منو آواز دے اجیب دعوت دائزہ دعان تو جدو وی منو پکاریں جدو وی سوال کریں جدو وی دعا کریں میں تیری ہر پکارنوں ہر دعانوں ہر فریادنوں سننا اور میرے کل طاقت بھی یہ کہ جو تُو میرے کلو منگنا میں دین تے قدرت بھی رکھنا یہ طریقہ ہے اللہ دے کلو منگندہ قدی بھی مایوس تے نا امید ہو کہ اللہ کو لو سوال نہیں کرنا شک دے بچ آ کے سوال نہیں کرنا پتہ نہیں رب نے دینا ہے کے نہیں پتہ نہیں ملنا ہے کے نہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حدیثہ اس بارے کٹھیاں کریے نا مطلب تے مفہوم یہ نکل دائے کہ تُسی یقین رکھو یقین رکھو اللہ دے ذات اس طور پر فریاد والے سکے بوٹے نو ہرا کرے گا اگر آج نہیں اللہ دے رہے ہیں تک کال دائے گا اگر جڑی چیز منگڑنا ہے اللہ نے سانو اول نہیں دیتی اللہ او دے بدلے کوئی ہور دوے گا تو قدی بھی اللہ سے متعلق کسی کی سمدہ شک نہیں کرنا بلکہ پک رکھنا ہے اور ویکھو ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے نے وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيِّن فِي الْعَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء اے پروردگار تیرے کلو نہ کوئی چیز آسمان چھو چھپ سک دیئے نہ کوئی تیرے کلو چیز زمین چھپ سک دیئے تو واقعی غلص ہے یہ کوئی آسمان تے چڑھ جائے اللہ دے علم تو باہر جا سکتا اللہ دے بسارت تو باہر جا سکتا اللہ دے سماعت تو باہر جا سکتا نہیں اگر کوئی چیز زمین سے باہر جائے تو کیا ہے اللہ دے علم چو باہر جلے جائے گی نہیں اللہ انہوں بھی جان دے الحمدللہ اللذی وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَارِ اسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقِ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُعَاءِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تیرا شکر ہے تمام طریفہ اللہ واسطے نے ہر شکر اللہ واسطے میں اس رابدہ شکر ہے اس رابدہ فضل ہے جس راب نے میرے تے نعمت کی تھی جس راب نے منو بڑا پے اندر اسماعیل عطا کی تا جس نے منو بڑا پے اندر اسحاق پتر عطا کی تا اللہ تعالی دین تے قادر نے جے راب جوانی والے دے سکتا ہے تو راب بڑے والے بھی دے سکتا ہے اللہ تے سامنے کوئی چیز مشکل تے ناممکن نہیں کہ پروردگار ہے جدے دوارے تو ہر مسئلہ حال ہوں دے ابراہیم علیہ السلام کے اندر بے شک میرا رب دعا دا سننے والا جے آگ اللہ اللہ دی ذات نے کیوں دے سیا انہاں لوگاں دیا گلان دا جواب ہے جیڑے آن دے سن کہ ابراہیم علیہ السلام ساڑا پے ہوئے ساڑا دادا پر دادا ہے پر کر دے بط پرستی سن جوک دے بطا دے سامنے سن سجدے بطا نو کر دے سن اور اپنی نظر و نیاز بطا دے سامنے راکھ دے سن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ابراہیم تے میرا ایسا برگزیدہ بندہ جیڑا میرے نال جڑے جیڑا میرے کلو سوال کر دا جیڑا میرے سامنے جھک دا جیڑا میری عبادت کر دا جیڑا میری بندگی کر دا اور تُسی کے میں دعویٰ کر دے گو تو آڈا اور تُسی تم انہوں چھڑ کے میری مخلوق نو میرے سامنے کھڑا کر دے رب جالنی مقیم السلام و من ذریعتی ربنا و تقبل دعا ابراہیم اللہ دے کلو دعا مانگنے پروردگار منو اور میری اولادنو نماز پڑھنوالا بنا ایک نبی نو کنہ فکر نماز دا ایک نبی نو کتنا فکر عبادت دا ایک نبی کتنا دلگیر ہو کے کہہ رہے اللہ منو میری اولادنو نماز پڑھنے والا بنا اے یاد رکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انبیادی محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے اے دے ذریعے اللہ دا قرب مل دا ہے اے دے ذریعے اللہ دا فضل مل دا ہے اے دے ذریعے رابدی رحمت مل دیئے اے دے ذریعے اللہ تعالی برکتان دے رحمتان دے دروازے کھول دینے وستائینو بس سبری وس صلاح اللہ کہنے رہے میرے کلو کوئی چیز لینی ہے کہ تسی نماز پڑھنی ہے سبر کرو گے اپنے آپ نو کنٹرول چھ رکھو آج نیک کال نہیں تو انوہ چیز ملے گی اگر دنیا تے نہیں ملی تھی آخر چھ ملے گی اگر دنیا تے راب نے کوئی چیز تاڑی مطلوبہ نہیں دیتی وہ دنہ لو بہتر راب دوے گا پر سبر رکھو یقین رکھو اعتماد رکھو اللہ تے توقل رکھو اللہ تے بروسہ رکھو نماز پڑھ دے رو نماز نو نہیں چھڑنا نماز تو دور نہیں جانا حضور خود فرمایا کردیتا نماز میری اکھان دی ٹھنڈا کے نماز ربنا ملاقات دا ایک ذریعہ ہے جو تو بندہ نماز دی کفیت چوندہ ہے اللہ دے ہور زیادہ نیڑیں ہو جاندہ ہے اس واسطے انبیاء بھی کہنے دے اللہ منو بھی نماز پڑھنے والا بنا میری اولاد دو بھی نماز پڑھنے والا بنا اے دعا کرنی چاہی دی قرآنی دعائے اے ہمیشہ منگنی چاہی دیئے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعاتی ربنا و تقبل دعا اور اگلی یہ ربنا گفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے پروردگار منو بھی بخش دے میرے آل اولاد نو بھی بخش دے میرے والدین نو بھی بخش دے اور انا مومنہ نو بھی بخش دے جو نے تیرے تے ایمان لے آئے اللہ کیامت اللہ دن انسار انو ماف کر دویں اے جو نے دعا بندہ پڑھ دا ہے نا ربنا گفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ اس بندے تے بڑا نازی ہوں دے اللہ اس بندے تے بڑا خوش ہوں دے اور آؤ آج دے سبق دے اندر آج دے درست دے اندر ایک ایسی ایسی نیجت کر لیے بندے نو رزق دی کمی دا سا معاملہ ہے پریشانی دا سباب بے رزق دے اندر برکت دا ایک ذریعہ بہت بڑا اے دعا ہے اے دعا پڑھا کرو ربنا گفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب جڑا بندہ کسرت نہ لے دعا پڑھ دا اللہ تعالیٰ او دے رزق دے اندر اضافہ کر دے او دے رزق دیتنگیاں دور کر دن دے اور اے دعا بڑی ہی پیاری ہے اللہ من نو بھی بخش دے میری آل والعاد نو بھی بخش دے میرے والدین نو بھی بخش دے اور تمام مومنہ نو بھی بخش دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے مومن واسطے دعا کر دا ہے دوسرے بندے واسطے فرشتے کے اندر اللہ انہوں بخش دے فرشتے اس بندے واسطے دعا کر دے اللہ انہوں معاف کر دے اللہ انہوں درجے بلاند کر دے اللہ اے دیا نیکیہ اندر اضافہ کر دے اللہ اے دیا نیمتہ اندر اضافہ کر دے اللہ اے دیا فضل رحمتی بارش کر دے تو بندے واستے دعا کر اللہ دی قسم آسمان دے فرشتے اللہ دی نوری ملائکہ تیرے حق دے اندر دعا کرتے اللہ رب العالمین سانو دعا منگن دی توفیق عطا فرمائے اپنے زندگی دن در سانو اے اعتماد توقل یقین پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ ساڑا خالق مالک رازق ساڑی تمام ضرورتہ پوریا کرنے والا ہے اور اوہ سی اللہ دی کلو سانو منگن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ یابدی السماواتی والاردی یاد الجلال والیکرام ربنا لک الحمد کما یبگی لجلال وجہ کوادیم سلطانک سبحان اللہ و بیمدی یاد خلقی و لدہ نفسی ودن تارشی و مداد کلماتی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم و انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم و انکا حمید مجید ربنا تنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہت حسنا و قنازہ بنار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تگفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اگفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما ربنا اگفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہم لا سہلا إلا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شیطا سہلا سبحان ربک رب العزت امائی الصفور وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین